اللہ سبحانو تعالیٰ کا بہت احسان ہے بہت شکر ہے جس نے ہمیں اتنے اچھے حال میں رکھا ہے الحمدللہ بندہ مومن ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ ہی کا شکر ہے جس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں تو الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے سب شکر اللہ کے لیے ہے جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کروگے تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ ادا کروں گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدُ تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان شکر کیسے ادا کرے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَتٍ فَمِنْ اللَّهُ تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے آپ دیکھیں ہمارے اوپر جو نیلی چھاتا یہ بھی اللہ نے بنائی ہے ہم جس زمین پر بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ نے بنائی ہے یہ خوبصورت رنگ جو دکھائے ہیں وہ اللہ ہی نے دکھائے ہیں خود ہمارے جسم کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں دیکھنے کی سننے کی بولنے کی سوچنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں ہمارے جسم کے اندر کتنی ہی مشینیں ہیں جو خودکار ہیں آٹو بیٹک ہیں خود بخود سارے کام کر رہی ہیں یہ ساری نعمتیں جن کی وجہ سے ہم اس زندگی سے لطف دوز ہوتے ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں ان نعمتوں پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اللہ سے راضی ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے تو شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز نعمت کی پہچان ہے کہ انسان نعمتوں کو نعمت سمجھے اور ان کو دیکھ کر خوش ہو کہ یہ نعمت ہے اولاد کو دیکھے تو خوش ہو چاہے اولاد بہت زیادہ نہ بھی فرما بردار ہوں لیکن پھر بھی اولاد تو اولاد ہوتی ہے اور انسان کو دیکھ کر ایک دلی سکون ملتا ہے انسان انسانوں کو دیکھے تو خوش ہو کہ اگر مجھے اکیلے ہی یہاں رہنا ہوتا دنیا میں تو میرا کیا حال ہوتا میں کسی جزیرے پہ ہوتا یا کسی ایسی جگہ پر ہوتا کسی غار میں ہوتا تو اس دنیا میں ایک چیز ہم سب دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچ جاتی ہے جیسے کہتا ہے نا پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی اس لیے کوئی بھی نعمت پیورلی خالص صرف خوشی کا باعث نہیں ہر خوشی کے ساتھ ایک تکلیف بھی ہے انمال اسری اسرہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے تو جہاں نعمت کے ساتھ تکلیف ہے وہاں تکلیف کے ساتھ پھر آسانی بھی ہے یہ دنیا کے نظام بھی اسی طرح چل رہا ہے کبھی رات ہوتی ہے اور کبھی دن ہوتا ہے رات کے بعد دن کا آنا ایک خوشی کی بات ہوتی لیکن دن پھر ہمیشہ نہیں رہتا پھر وہ رات میں بدل جاتا ہے اور یہ ہر 24 آورز میں ہمارے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے جس میں ہم دونوں طرح کے ایکسپیرینس کرتے ہیں روشنی کا بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اندھیرے کا بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک سوچنے اور غور و فکر کرنے کا محام ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ صرف دن ہی دن کیوں نہیں اور صرف رات ہی رات کیوں نہیں تاکہ انسان یہ زندگی کی حقیقت کو سمجھے کہ اس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں نہیں یہاں غم بھی ہے یہاں صرف چیزوں کا ایک روشن پہلو ہی نہیں یہاں دوسرا پہلو بھی ہے لیکن وہ انسان خوش رہ سکتا ہے کہ جو دن کی روشنی کو انجائے کرے اور جب رات کا اندھیرہ ہو تو دن کا انتظار کرے اور رات کے اندھیرے میں مایوس نہ ہو یہ نہ سوچے کہ یہ رات ہمیشہ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے آخری حصے میں رات کا اندھیرہ گہرہ ہو جاتا ہے لیکن اسی اندھیرے کے اندر سے روشنی پوڑ جاتی ہے تو جس وقت انسان کے پاس نعمت ہو تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں جن کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جب انسان نعمت کو پائے تو دیکھیں کہ یہ نعمت ہے یعنی پہلی بات یہ ہے کہ نعمت کو نعمت سمجھنا اور نعمت کے ملنے پر اس کو اکنالج کرنا اور نعمت پر خوش ہونا اور پھر اس کے بعد یعنی دل میں اس کی قدردانی یعنی پہلا مرحلہ نعمت کو دیکھ کر خوش ہونا اور اس پر دل میں ایک قدردانی کا احساس پیدا ہونا یہ شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نعمت دینے والے کا ذکر کرنا زبان سے اس کا اظہار کرنا جیسے آپ دیکھیں کہ انسانوں کی طرف سے جب ہم پر کوئی احسان ہوتا ہے انسانوں سے ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم ان انسانوں کا شکر ادا کرتے ہیں ہم ان کے گلے لگ جاتے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم زبان سے کچھ الفاظ اچھے بولتے ہیں تو دوسری چیز ہے کہ انسان نعمت کا زبان سے شکر ادا کرے زبان سے شکر کیا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کی تعریف کرے اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ یہ دراصل نعمت دینے والے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے سب شکر اللہ کے لئے ہے اور بعض وقت انسان کسی کی تعریف ویسے بھی کرتا ہے جس سے ہمیں کچھ نہیں ملا ہوتا یا وہ بزات خود کوئی قابل تعریف ہوتا ہے لیکن اللہ سبحان و تعالی کی تعریف اس لیے ہوتی ہے اور اس کے لئے حمد کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں دینے والے نہ صرف یہ کہ وہ خود قابل تعریف ہے اس کے ہر کام قابل تعریف ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اس نعمت سے بھی نوازا ہے تو نعمت دینے والے کی طرف سے ہمیں ایک فائدہ بھی پہنچا ہے بعض وقتی ہوتا ہے ہم کسی سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی خوبصورت سا گھر نظر آتا ہے تم کہتے ہیں کتنا خوبصورت گھر ہے ہمیں اس گھر سے کچھ نہیں ملتا لیکن ہم صرف اس کی تعریف کر دیتے ہیں لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تعریف اس کی کرتے ہیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں کہ وہ قابل تعریف بھی ہے اور اس نے جو چیزیں ہمارے لئے بنائی ان میں ہمارے لئے فائدہ بھی ہے ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں مثلا آج کل آپ دیکھیں کہ درختوں کے رنگ کتنی خوبصورت ہیں اور ان سے فضا کے اندر کتنی خوشگواری ہے اور ان کا گرین رنگ جو ہے وہ آنکھوں کو کتنا بھارا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ایسی نعمتیں ہیں جن پر ہم نے کچھ بہت بڑی محنت نہیں کی بہت بڑی کوشش نہیں کی یہ صرف اس کی دین ہے اس کی عطا ہے تو ہمیں زبان سے بھی الحمدللہ کہنا چاہیے اور نہ صرف یہ کہ الحمدللہ کہنا چاہیے بلکہ زبان سے اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے اس کا ذکر کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کلمتانی خفیفتانی علل لسانی فقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی علل رحمانی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کے دو کلمات ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں رحمان کے بہت پسندیدہ ہیں اور وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم انسان چلتے پھرتے کام کاج کرتے لیٹتے یعنی نین نہ آ رہی ہو یعنی کوئی بھی وقت ایسا ہو کہ جس میں انسان اپنی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا رہے کیونکہ سبحان اللہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے انسان گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اسی طرح الحمدللہ الحمدللہ اور الحمدللہ انسان اٹھے گا اللہ تعالیٰ کے حضور ملاقات کے لیے تو اس کا نامہ عمال اس کو دیا جائے گا اور وہ نامہ عمال جب وہ دیکھے گا تو اس میں اس کا جتنا بھی ذکر ہوگا اس سے وہ نامہ عمال جہاں وہ بھرا ہوا ہوگا یعنی میزان حق ہے جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو قیامت کے دن نامہ عمال کا تولہ جانا ہے یہ بلکل سچی بات ہے ایسا ہوگا اور اس میں انسان کی ایک ایک چیز ایک ایک بات ایک ایک حرکت ایک ایک سوچ ساری چیزیں اس میں ہوں گی سورت قحف میں آتا ہے کہ انسان کہے گا مالِ حاضر کتاب لا يغادر صغیرتم ولا کبیرتن اللہ احساہا کہ اس کتاب کو کیا ہے اس نامہ عمال کو کیا ہے اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چھوڑی ہر چیز کو شمار کر لیا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک آہ بھی کرتے ہیں اوہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں لکھے جاتی ہیں یعنی ذرے جتنی نیکی قرآن مجید میں آتا ہے فَمَنِيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَئِيَرَا وَمَنِيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَئِيَرَا کہ جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتا رہے اور آپ دیکھئے کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا یعنی الحمدللہ یعنی انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو لیکن راضی کرنے کے لیے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ہمیں اپنے فرائز ادا کرنے ہیں لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ پانی کا گھوٹ پیتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے یعنی کیا مشکل ہے اس میں کہ ہم ایک لکمہ کھائیں یا پانی کا ایک گھوٹ پیئیں اور اس کے بعد اللہ کو یاد کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس پانی کو نہ بناتا تو ہم کہاں سے لاتے ہیں سورة ملک میں آتا ہے کہ کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے گہرائی میں چلا جائے تو کیا ہے کوئی ہے کہ جو تمہیں وہ پانی نکال کے لا دے اب بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں بارشیں نہیں ہوتی تو پھر پانی کی سطح بہت نیچے ہو جاتی ہے اور جب ایک خاص سطح تک وہ پانی نکالتے ہیں تو وہ پانی اور نیچے چلا جاتا ہے اور حد تک ڈراؤٹ ہو جاتا ہے اور خوشخصالی ہو جاتی ہے الحمدللہ اللہ نے کائنیڈا کو بہت زیادہ پانی دے رکھا ہے وافر مقدار میں بارشیں بھی ہوتی ہیں اور ورفوں کے بھی ڈھیر لگ جاتے ہیں اور پھر زمین کے اندر بھی ایک رسیلہ پن ہے تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور پھر چشمیں بھی ہیں اور آبشاریں بھی ہیں اور سمندر اور دریا ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو ان سب نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے لیکن عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ اسی ملک میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں افسرگی کا شکار ہو جاتے ہیں ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں دل خوش نہیں ہوتا تو یہ جو دل کی خوشی ہے اور دل کا اتمنان ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان کے اندر ایک نفس مطمئنہ ہو ایک سکون ہو اور یہ تب ہی آتا ہے جب انسان نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے کہ انسان اپنی آنکھیں کھولے اور جو چیزیں اس کو اللہ نے دے رکھی ہیں ان کو دیکھنا شروع کرے اور ان کو گننا شروع کرے اور کہتا ہے نا کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے کم از کم پانچ چیزوں کو ضرور سوچ کے سوئیں جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اور خاص طور پر اس خاص دن میں اللہ نے آپ کو کیا کیا خوشی دی ہے تو جب ہم ملنے والی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ جو ہمیں نہیں ملا ہو ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں انسان کچھ چیزیں چاہتا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہوں لیکن نہیں ہوتی اللہ کا فیصلہ اللہ کی حکمت کیونکہ سورة روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ کہ اللہ ہی کے لیے ہے حکم پہلے بھی اور بعد میں بھی کسی کام کے ہونے سے پہلے اور کسی کام کے ہونے کے بعد کسی چیز کے ملنے سے پہلے اور کسی چیز کے ملنے کے بعد اور کسی چیز کے ملنے پر تب بھی اللہ کا حکم ہے اللہ ہی کا فیصلہ ہے اور بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے ہمیں یہ نہیں ملا لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے ڈاٹس ملانے شروع کریں پیچھے کی طرف ٹرائول کریں تو ہم دیکھیں گے کہ زندگی میں بہت سے ایسی چیزیں تھیں جن کی ہم تمنا کرتے تھے لیکن وہ ہماری تمنا پوری نہیں ہوئی اور آج ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوا وہ تمنا پوری نہیں ہوئی ورنہ آج ہم پتہ نہیں کہا ہوتے ہمارے ساتھ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہمارے لئے بلائی ہوتی ہے کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور اس پر ٹرسٹ شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا آپ دیکھیں ماں تو صرف جنم دیتی ہے لیکن وہ بچے کا کبھی برا نہیں شاتی بچے بعض وقت روڈ بھی ہوتے ہیں بد اخلاقی بھی برد جاتے ہیں لیکن ماں ان کے لئے ہمیشہ پھر بھی دعائیں کرتی ہے ان کی ہدایت کی دعائیں کرتی ہے ان کی خیر کی دعائیں کرتی ہے ان کو شر سے بچانے کی دعائیں کرتی ہے اور مہربان ہوتی ہے تو جس رب نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کیا وہ ہم پر ظلم کرنے والا نہیں وہ ہم پر ظلم نہیں کرتا آپ دیکھیں کہ جو اقل مند ماں ہوتی ہیں وہ بچے کی ہر خواہش نہیں پوری کرتی بچہ مثلاً چاہتا ہے کہ وہ کھانا نہ کھا ہے ہر وقت چاکلیٹس ہی کھاتا رہے تو جو سمجھدار ماں ہوگی وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچے ایک چیز چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے لئے نقصان دے ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ضرور ان کو مل جائے لیکن ماں ان کو نہیں دیتی کیونکہ یا ان کو مل گئی تو ان کی صحت خراب ہو جائے گی یا ان کا کوئی اور نقصان ہو جائے گا بعض وقت آپ نے دیکھا کہ بچے کوئی ایسا کھلونا کوئی چوری کوئی ایسی چیز اٹھا بیٹھتے ہیں کہ جب آپ کا دل کام پڑتا ہے کہ یہ دیکھیں اس نے کیا اٹھا لیا ہے یہ تو انہیں آپ کو مار ڈالے گا تو اللہ سبحانو تعالیٰ تو الحکیم ہے، القریم ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے انسان ایک چیز کو کھلونا سمجھ کے اٹھاتا ہے اپنی زندگی میں لینا چاہتا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ یہ اس کے لئے ہلاکت کا باعث ہے یہ بظاہر اچھی نظر آنے والی چیز اس کے لئے نقصان دے ہے لہٰذا وہ اس کو نہیں دیتا تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم کر رہا ہے اور ہماری دعا نہیں سنی جا رہی یا ہم پر مہربان نہیں ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ تو انتہائی مہربان ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ تو وہ محابرے کے طور پر کہتے ہیں کہ ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں جتنی خیرخواہ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے خیرخواہ ہے ہمارا تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس شکر میں سب سے پہلے تو نعمت کی پہچان ہونی چاہیے پھر دوسرے نمبر پر پہچان کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کا ذکر کرنا چاہیے نعمت دینے والے کو یاد کرنا چاہیے تو سب سے پہلے یہ کہ نعمت پہچاننے چاہیے کہ یہ نعمت ہے اب کئی ماں جب بچے تنگ کرتے ہیں تو ماں نعوذ بلہ بدعائیں بھی دینے لگتی ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم انہی چیزوں کو کرس کرنے لگتے ہیں جو ہمارے لئے زندگی میں بہت فائدے کی ہوتی ہیں اور یہ ایک بہت نیچرل سا فنانمنا ہے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف پہنچی تو اپنے آپ کو کرس کرنے لگی کہ کاش مجھے کوئی کیا کاٹ جائے تو یہ ہے کہ بعض وقت انسان اپنے حق میں بھی کوئی ایسی بات کر جاتا ہے وہ ہم انسان ہیں جیسے جیسے ہمارے جذبات ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو پتائے کہ اس وقت بندے کی کیفیت کیا ہے اور وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے اور اس کو یعنی کہ وہ پکڑ نہیں لیتا اسی وقت ہمیں کہ کیوں تم نے اپنے موز سے ایسی بات نکالی اور فوراں ہی سزا نہیں دے دیتا بلکہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو پہلی چیز نعمت کو پہچانے نعمتوں کو گننا شروع کریں نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اگر تم نعمتوں کو گننا شروع کروگے نعمتوں کو شمار کروگے تو تم گن ہی نہیں سکتا اتنی بے شمار نعمتیں ہیں تو جس کو نعمتوں کا احساس ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک سینس اف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں لوزر نہیں ہوں میں اچیور ہوں مجھے یہ بھی ملا ہوا ہے مجھے میرے پس یہ بھی ہے میرے پس یہ بھی ہے میرے پس یہ بھی ہے اور جب یہ احساس ہونے لگتا ہے تو پھر انسان کا دل خوش ہونے لگتا ہے پھر انسان کے اندر ایک اتمنان آنے لگتا ہے پھر یہ کہ جب انسان کو کوئی چیز نظر آئے تو پھر اس پر زبان سے شکریہ ادا کریں انسانوں کا بھی شکر گزار ہو اور اللہ تعالیٰ کا بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا اور آپ نے دیکھا وگا کہ جو بندے ریٹفول ہوتے ہیں شکر گزار ہوتے ہیں ایک دوسرے کی قدردانی کرتے ہیں ان کے ریلیشنشپ پاپس میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان ریلیشنشپ کو انجوائے کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہماری خوشیاں انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں دو طرح کی چیزیں ایک ہماری خوشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں کوئی نیک کام کرتے ہیں کسی کے کام آتے ہیں کسی کے مشکلہ آسان کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احسان مانتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے جب راضی ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے دلوں کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی اور اسی طرح جب بندوں کو ہم ماف کر دیتے ہیں بندوں کی قصور ماف کر دیتے ہیں اور بندوں کے احسان یاد رکھتے ہیں تو اس سے ہمارے ریلیشنشپ پہ اچھے ہوتے ہیں اور ہماری خوشیاں بھی دوبالا ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ عموماً ہماری شکایتیں ہمارے قریب کی رشتوں میں ہی ہوتی ہیں بہن بھائیوں سے سب سے زیادہ ہوتی ہیں پھر ایکسٹینڈڈ فیملی پھر سسرالی فیملی تو آپ دیکھیں کہ یہاں آ کر کینڈا میں جن لوگوں کی خاص طور پر فیملیز نہیں ہوتی وہ ان سب کو بہت مس کرتے ہیں لیکن جب ہوتے ہیں اور ان کی چھوٹ چھوٹی جو باتیں میں اچھی نہیں لگتے ہیں تو ہمیشہ ریلیشنشپ میں ناراض ہو کر بیٹھنے کی بجائے ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے چلنا چاہیے حتیٰ کہ اولاد کے بارے میں بھی اور ازواج کے بارے میں بھی شوہر بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ ازواجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ فِتْنَةً کہ تمہارے ازواج اور اولاد تمہارے لیے امتحان ہیں ایک آزمائش ہیں اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اَدُو بُلَّكُمْ تمہاری دشمن ہیں لیکن کرو کیا ان کے ساتھ فَعَفُوْ وَسْفَهُ وَقْفِرُوْ تین لفظ ہیں معاف کرنے کے لیے تینوں وہاں پر آئے ان کو معاف کر دو ان سے درگزر کرو اور ان کو بخش دو تو ان رشتوں کو معاف کرنے سے ہی کام چلتا ہے اور ان رشتوں کو جتنا جتنا انسان ان سے محبت کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے اتنا ہی انسان کے حق میں بہتری ہوتی تیسری چیز آتی ہے شکر ادا کرنے کے لیے کہ نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق کام کیا جائے اس نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح وہ ہم سے چاہتا ہے مثال کے طور پر اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ ہم ان آنکھوں کے ساتھ وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں وہ چیزیں نہ دیکھیں جو اس کو ناراض کرنے والی ہیں پھر اسی طرح کان دیئے ہیں تو ان کانوں کے ساتھ وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں اللہ ہی نے ہمیں زبان دی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اس زبان سے ایسی بات نکالیں کہ جو گناہ میں آتی ہو مثال کے طور پر کسی کا دل دکھانا کسی کی عیبت کرنا کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا جھوڑ بولنا کسی کو تانو تشنیح کرنا کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد احسان جتانا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور یہ نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے پھر اسی طرح ہمیں اللہ نے صحیح سلام جسم دیا اب اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں اور پرفیکٹ طریقے سے عبادت کر سکیں آپ دیکھیں کہ جتنے جاندار ہیں جانور ان کے جسم اس طرح ہے کہ کچھ جانور صرف کھڑے رہتے ہیں کچھ جانور صرف زمین پر رینگ سکتے ہیں کچھ جانور جو ہیں وہ رگو کی حالت میں ہیں کچھ جو ہیں ایک طرح سے سجدے کی حالت میں ہیں کچھ جو ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں لیکن انسان جو ہے وہ اس کا جسم ایسا ہے کہ وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے وہ رگو بھی کر سکتا ہے وہ سجدہ بھی کرتا ہے اور اب دیکھیں کہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے اور انسان کو ویسے بھی ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے تو ایسی صورت میں شکر ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ کا سب سے پہلی چیز یہ ہے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا دنیا میں بیجا ہے اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَا عَبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ضرور فارق کریں اس کے لیے ضرور وقت نکالیں اب دیکھیں ہمارے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اس میں سے اگر ہم پانچ نمازوں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ لگتا ہے انگر ساری نمازوں کا وقت لے لیا جائے تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی کہ وہ تو ہونی ہونی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں بھاگ نکلیں وہاں پر وہ تو اسی کو فیس کرنا ہم سب جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو دنیا میں نماز میں بھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے نہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں نہ کوئی باتیں کرتے ہیں نہ کوئی اور سوچتے ہیں اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ ہی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اللہ سبحانو تعالی کے عادی جھکتے ہیں تو یہ دراصل ہم ایک طرح پریکٹس کر رہے ہیں اس بات کی کہ جس دن اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گے اور ہم اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے لئے وہ کھڑا ہونا عزت کا باعث ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آنر کریں گے اس کو بخش دیں گے لیکن دنیا میں جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا جو اللہ کو یاد نہیں کرتا جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے جھکتا نہیں ہے تو پھر اس کے لئے قیامت کے دن کی وہ ملاقات بڑی سخت ہوگی بہت تکلیف دے ہوگی بہت مشکل ہوگی اور پھر آپ دیکھئے کہ قیامت کے دن ہم سے نعمتوں کا حساب بھی ہوگا کہ تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیے جاؤ گے کہ ان کو تم نے استعمال کیسے کیا لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کے بارے میں ان کو پہچانے بھی ان کا شکر بھی زبان سے ادا کریں اور ان کو اس جگہ پر استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں ایک انفاق بھی سبیل اللہ آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یتیموں کو مسکینوں کو اور اللہ کا دین پھیلانے کے لئے استعمال کرنا اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو بھی بڑھاتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے حدیثِ قدسی ہے یَبْنَ آدَمْ انفِقْ انفِقْ قَلَئِكَ اے ابنِ آدَمْ تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا میں تمہیں دوں گا تم دینے والے ہو میں تمہیں دوں گا جو بھی تم خرچ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے یعنی وہ چیز آگے چلی جاتی ہے کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے تو اس لئے انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اس کو صلح رحمی کرنی چاہیے رشتداروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو رشتداروں کے ساتھ احسان ہیں اس کے دو بڑے فائدے ہیں عمر میں برکت اور رزق میں برکت اور عشتداروں میں سب سے پہلا حق والدین کا آتا ہے سب سے پہلے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں جنم دیا ان کا شکریہ دا کرنا ان کی خدمت کرنا ان کو خوش رکھنا ان کے کام آنا ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا صلح کا مطلب ہوتا ہے جھوڑے رہنا جھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے گھر میں ہی رہنا آر وقت اسے مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ایک کنیکشن رکھنا لہذا اپنی زندگی کی ساری مصروفیات میں اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے زندہ ہوں تب بھی خوت ہو جائیں تب بھی خوت ہو جائیں تو دعائیں زندگی میں بھی دعائیں رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یہ دعائیں سجدوں میں پڑھا کریں کیونکہ آج ہم اپنے ماں باپ کے لئے فرما بردار ہوں گے ان کا دل خوش کریں کہ کل ہماری اولاد ہماری لئے اچھا سوچے گی پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم رشتہ داروں میں پھر اپنے والدین پھر خالہ مامو چچا یہ سارے رشتے جو خون کے رشتے ہیں یہ سلہ رحمی میں آتے ہیں خون کے رشتوں کے بعد حسب نصب کے رشتوں کے بعد قرآن مجید میں سہر کے رشتے بتائے گئے سہر کہتے ہیں سسرال کو سسرالی رشتے سسرالی رشتوں میں بھی یعنی شوہر کے لئے بیوی کے جو ماں باپ ہیں یا بہن پائی ہیں اور بیوی کے لئے شوہر کے جو ماں باپ ہیں یا بہن پائی ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کئی آیات میں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے پھر اسی طرح اگر کسی نے آپ کو دودھ پلایا رضائی خالہ رضائی والدہ والد جو بھی ہو ان کے ساتھ یا جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کسی بہن بھائی کو اپنا بچہ دے دیتے ہیں بعض اوقات کوئی وجوہات ہوتی ہیں بعض اوقات خوشی صحیح ان کی رونک میں اضافہ کرنے کے لئے تو ایسی صورت میں جو ماں باپ بچپن میں پالتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اور تقلیبیں اٹھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور لکھاتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے پھر اسی طرح بہن بھائیوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ان سے کوئی تقلیب بھی پہنچ جاتی ہے تو ان چیزوں کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے یعنی دل میں گراجز نہیں ہونے چاہیے بلکہ کوئی بات نہیں انسان ہے نا کبھی بھی کسی کو معاف کرنا پڑے تو ہمیشہ سوچا کریں کہ کیا میں پرفیکٹ ہوں کیا مجھ سے جگہ پہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے جس کو ایمپتی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے پھر بہت آسان ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ احسان کرنا بھلا کرنا اور پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ فائدہ میرا اپنا ہے دو چیزیں مجھے ملنے والی ہیں ایک عمر میں برکت اور دوسرے رزق میں برکت ہم میں سے کون ہے تو یہ جو دو یہ چیزیں آنا چاہتا ہوں ہم سب ایک کالیٹی لائف جینا چاہتے ہیں اور ہم سب رزق کی خلصت چاہتے ہیں پھر صلح رحمی کا ایک طریقہ تو یہ کہ کنیکشن رکھا جائے اور جوڑ کے رکھا جائے بہن بھائی بہن بھائیوں کے بچے سسرالی رشتزار ان کے بچے سب ان کا پتا ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ ان پر مال خرچ کرنا چاہیے ان کو دینا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہاں خرچ کریں جو تم خرچ کرو تو والدین کے اوپر کرو ماں باپ ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں ان کو دے کے ہی خوشی ہوتی وہ دیتے ہی رہنا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی اولاد کو بھی دینا چاہیے خاص طور پر اگر والدین کی مالی حالت اچھی نہ ہو اور بچوں کے پاس اللہ نے زیادہ دیا ہو اور اگر ماں باپ کے کماتے بھی وہ کہتے ہیں سب کچھ ہے ان کے پاس پھر بھی ان کو کسی نہ کسی موقع پر یا کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ دیتے رہنے سے رزق میں لازمی برکت ہوگی کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ ماں باپ کو دو یعنی کہ جب ماں باپ فقیر ہو جائے یا ماں باپ تم سے بھیک مانگے تو ان کے آت میں کچھ ڈال دو نہیں اچھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ بیوی بچوں کو دو کیونکہ وہ تو کی تو پھر وہ انسان سوچتا ہے ان کو نہیں ضرورت یا ضرورت کی بات نہیں کی جاری یا محبت بڑھانے کی بات کی جاری یا شکریہ ادا کرنے کی بات کی جاری کہ جن ماں باپ نے تمہارے اوپر ساری زندگی خرچ کیا تمہیں بچپن میں کھلایا پلایا تمہیں لکھایا سکھایا تمہاری علاج کیے تمہاری بیماریاں دیکھی تمہاری خوشیاں اور غم دیکھے تمہاری ہر چیز کے اوپر انہوں نے اپنی جان لچھاور کی جب تم کمانے کے قابل ہو گئے تو تم وہ کہتے ہیں کہ مالی مالی بسی میرا مال ہے میرا مال ہے میرے بیو بچوں کے لئے ٹھیک ہے ان کا حق ہے فرض ہے تم پہ ان کا نان نفقہ لیکن ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے پھر ماں باپ کے علاوہ رشتداروں کو نہیں بھولنا چاہیے یعنی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ لیں کہ جس میں اپنے دادہ دادی اگر زندہ ہوں نانا نانی زندہ ہوں مامو خالہ چچا پپی کزنز یعنی جو بھی کوئی ہوں ان کے لئے ان کے ساتھ کیا کریں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکالیں کہ آپ ان کو کچھ دے سکیں چاہے کیش کی شکل میں چاہے کائن کی شکل میں چاہے تھوڑا چاہے زیادہ اب دیکھیں کہ ایک دم ان کے دل میں بڑی محبت آئے گی آپ کے لئے ایک دم وہ سارے شکوش شکایتیں بھول جائیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادو تحابو حدیعہ دیا کرو ایک دوسرے کو تحفے دو اس سے محبت بڑھے گی اور یہ ایک بہترین نسخہ ہے محبتیں بڑھانے کا اور جب انسان محبتیں بڑھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے محبت ملتی ہے محبت دی جاتی ہے تو محبت لی جاتی ہے بعض وقت ہم صرف انتظار میں بٹھے رہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں تو کسی کو تو آگے بڑھنا ہے اور جو آگے بڑھ جاتا ہے جو آگے بڑھ جاتا ہے وہی سابقون میں ہیں وہی اللہ کا قرب پاتا ہے اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے تو اس لیے انفاق اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر دینا کیونکہ بعض وقت ہم دیکھ انتظار میں بڑھ جاتے ہیں کہ اچھا بھلا یہ اب کیا کرتا ہے میں نے اس کے بچے کی شادی پر اتنا دیا تھا میرے بچے کی شادی پر بھلا یہ کیا کرتا ہے تو اس میں انسان کو دے کے کہتے ہیں نیکی کر دریاء میں ڈال کہ بس اس کے بعد وہ تمہیں نظر نہ آئے کہ تم نے کی تھی کرو اور بھلا دو کیونکہ آپ نے تو اللہ کیلئے کی تھی کیونکہ اسی نے دیا آپ کو اسی کے نام پر دے رہے ہیں اسی کو خوش کر رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو پھر فکر کس چیز کی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دینے سے مال کم ہو جائے گا اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کے رازق ہونے پر یقین ہی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس باب سارے ہمارے آت میں تو بس بات یہ کر رہی تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خلود اور شہیار کو یہ گھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ذہنہ بسنا اس میں نصیب کرے اور خوشیوں کے ساتھ رہیں اور انجوائے کریں اور ایک ایک لمحہ ان کا بہترین گزرے اس میں پھلیں پھولیں اور آگے بڑھیں زندگی میں ترقی کریں تو بس ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ہم نعمتوں کو پہچانتے جائیں نعمتوں کو دیکھتے جائیں اور خوش ہوتے جائیں اور زبان سے بھی اللہ کی تسبیح کریں اور پھر اللہ کے راستے میں لوگوں کو دینے والے ہوں اللہ کی خاطر دوسروں پر احسان کرنے والے ہوں وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ اور احسان ہوتا ہے کسی کے ساتھ بڑھ کے نیکی کرنا جو اس نے نہ کی ہو وہ آپ نے کرنا یعنی کچھ نیکیات ایسی ہوتی ہیں کوئی آپ کے ساتھ کرتے پھر آپ اس کے ساتھ کرتے بدلے میں نیکی ہوتی اور کچھ ہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کرے یا نہ کرے آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں آپ پہل کرتے ہیں آپ آگے بڑھتے ہیں تو والدین کے ساتھ آگے بڑھ کے اور خوشیوں کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین معاملہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر بزار بندہ بنائیں یہ کچھ کارڈز لائے ہیں کیونکہ ہو سکتا آپ کا کئی بک سٹور پر جانے کا اتفاق نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے نام اور صفات کو جاننا ضروری ہے تو یہ اللہ تعالی کے نام ہیں ان کیا اردو اور انگلیش دونوں میں ٹرانسلیشن ہے کہ ہمارا رب کون ہے اس کو دیکھ کے بھی پڑھتے رہے اور اگر زبانی یاد ہو جائیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کو ان ناموں سے پکارو پھر اسی طرح نماز کے بعد کی دعائیں ہیں یہ آیات شفایی تو ہر گھر میں ہونا چاہیے کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو بیماری ہو تو جہاں آپ دوائے لیتے ہیں وہاں دعا بھی آپ ضرور کریں اور فوراً اس کو نکالیں اور اس میں یہ جو دعائیں ہیں قرآن کی آیات ہیں اور اتھنٹک حدیث سے یہ دعائیں نکالی گئی ہیں اگر آپ کے پاس آپ نے کبھی سنا وہ مشاری راشد کا رکیہ تو یہ وہی دعائیں ہیں تو آپ رکیہ سنتے بھی جائیں اور دیکھ کے پڑھتے بھی جائیں اور خود بھی پڑھ کے تو مریض کو دم کریں تو انشاءاللہ یہ بات میں نے ایک دفعہ ریڈرز ڈائجسٹ میں پڑھی تھی وہ آرٹیکل میں نے سنبھال کے بھی رکھا ہوا تھا کہ بہت سارے مریضوں کے اوپر انہوں نے ٹیسٹ کیے ریسرچ کی کہ کچھ مریض ایسے تھے کہ جن کے لئے کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ دعا کے ساتھ دعا بھی ہو رہی تھی یعنی ہسپٹل میں تو دونوں طرح کے مریضوں سے دیکھا گیا کہ جن کے لئے دعائیں ہو رہی تھی وہ جلدی سے اتیاب ہو کے چلے گئے واقعی یہ ایک انسان کی زندگی میں دعا جو ہے ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے اور یہ بھی قرآنی اور مسلوم دعائیں خاص طور پر اگر کمرے کے لئے جا رہا حج کے لئے جا رہا یا نمازوں کے بعد یا دن میں تو یہ ساری قرآن میں جو دعائیں ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ہمیں تو وہ الفاظ ہی نہیں آتے کہ جو ہم مانگ سکیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تو اس لئے یہ بھی کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے بلکہ کارڈز کی باسکٹ بنا کے اپنے کہیں رکھ لیں اور جب آپ فارغ ہوں اپنے کام کاج کر کے بیٹھیں تو ایک وقت میں ایک نکال لیں پھر دوسرا نکال لیں تو دیکھ کے پڑھنا آسان ہوتا ہے تو یہ رسک میں برکت کی دعائیں ہیں کیونکہ عام طور پر ہمیں پریشانی رہتی ہے کہ کیسے پورا ہوگا کیا ہوگا مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے انسان کوشش کرے محنت کرے لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اسی طرح یہ کرس دور کرنے کی دعائیں ہیں یہ کارڈ بھی ضرور ہونا چاہیے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی اگر درخت اور پتے اور زمین کہے کہ گاز کا پتہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور ہم نہ کریں تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہمارے لئے سب کچھ پیدا کیا اور ہم ہی اللہ کو بھول جائیں اور یہ بہت پیاری دعا ہے کہیں بندہ لگا بھی دے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے یہ شکر ادا کرنے کے لئے بہترین دعا ہے یعنی اگر انسان دن رات بھی ذکر کرتا رہے تو اتنا نہیں کر سکتا جتنا اس دعا کے الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے اور اسی طرح تسبیحات اور ان کی فضیلت کا یہ کارڈ ہے یہ آپ سب کے لئے گفت ہے اور باقی کارڈ جو ہیں وہ سٹال لگا ہوا ہے آپ کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا جزاکم اللہ وخیرن دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لازیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا اللہ تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لینا یا رب العالمین ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا یا اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اللہ انہیں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کو سلامت رکھنا یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرمانا یا اللہ ان کو ان کے والدین کو ان کی اولاد کو ان کے بہن بھائیوں کو اپنی رحمت اور برکت سے نماز یا رب العالمین جتنی بہنیں آئیں ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک طور نائے ہیں یا اللہ سکتی دعائیں اور حاجات پوری فرما یا رب العالمین آج ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اور آپ کی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما اور انتظام کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے ہمارے لئے اپنی اطاعت کرنا آسان کر دے یا اللہ ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھ اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں صحت دے جتنے دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ دور فرما سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما اللہ ہمارے والدین پر خاص رحمت فرما اللہ جو ہمارے عزیز جشتدار فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واسحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ